بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس جن لوگوں کو یعنی کہ اسلام آباد پولیس میں سائن اپ کرنے میں اپلائی کرنے میں جو ہے وہ دشواری پیش آرہی تھی مشکل پیش آرہی تھی تو آج میں ان لوگوں کے لیے جو ہے ویڈیو لے کر آیا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اسلام آباد پولیس کی جو ہے افیشل ویب سائٹ اس میں آ جانا ہے آنے کے بعد یہاں پر سائن اپ یہاں پر یعنی کہ جو ہے مینیوں اس پہ کلی کرنا ہے مینیوں پہ کلی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ ڈھونڈ لینا ہے تو میں کیریئر جو ہے دونڈ لیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کیریئر پر جیسے ہی آپ کلی کریں گے تو آپ اس پیج بھی آ جائیں گے تو یعنی کہ سب لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ کس طرح سے اس کا ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ آپ نے پہلے ہی دونڈلوڈ کیا ہوگا کون سے زیلے میں یعنی کہ کتنی نوکلیاں ہیں تو ابھی میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں تو میں نے پہلے ہی کیا ہوا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کانسٹیبل ایڈ جو ہے یہاں پر اگر میں کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے ہی پی ڈی ایف جو ہے کھل کر سامنے آ جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپن میرٹ آئی سی ٹی پنجاب سندھ اس کے بعد سندھ ایو اور اس کے بعد گلوٹیستان فاٹا گلوٹ پلتستان اور ازاد جمو کشمیر ہے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے سلام آدھ پولیس کی جو یہاں پر مین ویب سائٹ ہے یہاں پر آ کر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یعنی کے آپ پہنچ جائیں گے اس پر اور تھوٹی سی اس پر جو یہاں پر دیئے گئے جنرل انسٹرکشن انفارمیشن دی گئی ہے تو یہاں پر میں پیچھے چلا جاتا ہوں سلام آدھ پولیس کی ویب سائٹ پر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سائن اپ کا جو ہے بٹن ہے آپ کو بتا دوں کہ سولہ دسمبر جو ہے یعنی کہ سولہ کتوبر جو ہے اس کی آخری ڈیٹ ہے آپ نے سائن اپ کیسے کرنا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ہائی ڈیوٹ جو سیمپل سٹیمپ ہے اس کو کیسے آپ نے فیل کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو میں بتا دوں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں to sign up and apply for job تو آپ نے یہاں پر آ کر اس کو جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ میں دکھا سکتا ہوں یہ والی جو چیز ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے to sign up and اس پر جب آپ آئیں گے تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے link number one پر تو میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ہماری سامنے جو ہے یہ فارم کھول کر open ہو جائے گا اگر آپ نے یعنی کہ لازم کیا ہوا ہے تو ٹھیک وردہ آپ نے sign up یہاں پر جو لکھا ہوا ہے آپ نے sign up پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں email id یہاں پر آپ نے ڈالنی ہے اس کے بعد نیچے name اس کے بعد آپ نے sign up here یہاں پر ڈالنا ہے تو mobile number ہے اس کے نیچے تو اس کے تھوڑے سے step step ہیں جو میں آپ کو بتا جاتا ہوں پہلے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے email enter کرنا ہے دوسری نمبر پر آپ نے جو ہے یعنی کہ یہ والا email address cnic جو ہے آپ نے کرنا ہے اپنا name وہاں پر ڈالنا ہے mobile number ڈالنا ہے اپنی image جو ہے وہ ڈالنی ہے اس کے بعد enter your data بت آپ نے ڈالنی ہے gender آپ نے email یا female اس کے بعد province domicile جو ہے پنجاب کا یا کس دلے کا وہ ابھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کس طرح سے اس کے بعد enter password account آپ نے جو ہے password جو وہ بھولنا نہیں ہے اس کے بعد confirmation وہی password آپ نے ڈالنا ہے تو وہ اوپر چلے جاتے ہیں email پہ یہاں پہ میں email یعنی کہ لکھ دیتا ہوں اس طرح سے آپ نے جو آپ کی email بنی ہی ہے ایمیل لکھنی ہے یہ for example demo ہے اس کے بعد name آپ نے اپنا لکھنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں name میں کیا کرتا ہوں میں اپنے چینل کا نام جو ہے لکھ دیتا ہوں اس کے بعد کیا کرنا ہے اپنے cn ic جو آپ کا cn ic وہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اس کے بعد یعنی جو بھی آپ کا cn ic وہ آپ نے لکھنا ہے موبائل نمبر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے تو یہ والا جو ہے اس پر آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے یہاں پر آپ جب کلک کریں گے تو ڈیٹ آف برت آپ کی جو ہے کھل کر سامنے آ جائے گی جو بھی آپ کی ڈیٹ آف برت ہے یہاں پر میں یعنی کہ کر لیتا ہوں clear پہ تو select gender اگر آپ mail ہیں تو mail پر اگر female ہیں تو female پر تو میں mail کو select کرتا ہوں اس کے بعد transgender option اس میں دیا گیا ہے تو یعنی کہ self perceived mail ہے تو یہاں پر mail لکھنا ہے اور female ہے تو female لکھنا ہے تو میں یہاں پر آ جاتا ہے ڈومی سائل پنجاب تو آپ نے پنجاب یعنی کہ جو بھی آپ کا ڈومی سائلہ یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے تو یہاں پر اس کے بعد password آپ نے جو لکھنا ہے password وہ آپ نے بلکل بھی بھولنا نہیں تو یہاں پر re-enter password آپ نے وہی جو یہاں پر لکھا ہے وہی آپ نے ایتر لکھنا ہے اور sign up پر آپ نے کلک کرنا ہے اور login جب یہ sign up ہو جائے گا پھر آپ نے login پر کلک کرنا ہے اس طرح سے آپ کا جو ہے وہ بن جائے گا یہاں پر login ہو جائے گا اور اس کے بعد cn ic آپ نے یہاں پر نمبر لکھنا ہے اور password جو لکھا تھا وہ لکھ دینا ہے جیسے ہی آپ لگن کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ یعنی کہ پیج کھول کا سامنے ہی آ جائے گا تو یہ for example یعنی کہ یہ جو تھا یہ ڈیمو تھا تو اس لئے اس کے بعد آپ نے دوسرا affidavit جو ہے کارڈ وہ کس طرح سے فیل کرنا ہے وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کس طرح سے آپ نے فیل کرنا ہے تو میں نے پہلے ہی جو ہے ڈونلوڈ کیا ہوا ہے تو یہاں پر آخر میں نے affidavit.jab.pdf کھول دیا بیان حلفی یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے ابھی میں آپ کو یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد والد کا نام پھر آپ نے قوم اپنی لکھنی ہے اور شناختی کارڈ پر آپ نے اپنا شناختی کارڈ لکھنا ہے اور رہائشی جو ہے وہ یعنی کہ کون سے تیلے کا اور کہاں سے ہے تو یہاں پر آپ نے اپنا جو ہے رہائش گاہ لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر آ جاتا ہے علابد اور شناختی کارڈ جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شناختی کارڈ نمبر آپ نے دوبارہ لکھنا ہے موبائل نمبر لکھنا ہے اور تاریخ اس کو آپ نے جو ہے یہاں پر آپ پڑھ لیں کہ کس طرح سے یہ علف نامہ ہے حلفان بیان ہے یعنی کہ آپ اگر کوئی جرم پر پیشہ بار آنا جرم تو نہیں کہتے ہیں یا کسی سے تعلق تو نہیں کسی تنظیم سے یا کسی اور ایسی مذہبی یا سیاسی تنظیم سے آپ کا تعلق نہیں آپ یعنی کہ ہمیشہ جو ہے قانون کی پاسداری کرتے ہیں تو یعنی کہ کسی بھی جگہ پر ملازم کرتے ہیں یا کرے گا وہاں پوری امانداری سے محنت یہ آپ کا حلفان جو ہے بیانیاں ہے تو بیان حلفی نامہ ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے تو امید کہتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے